پردیش کے مکھے منتری یوگی آدھتے ناعت نے 384 کڑول کی لاغت سے بند رہے پپرائیج چینی میل کا نرکشن کر کاریوں کی پرگتی کی سمیشہ کی اس دوران مکھے منتری نے چینی میل کی ڈیجائن کو دیکھ کر وہاں کرائے جا رہے کاریوں کی بھی جانکاری لی مکھے منتری نے نرکشن کے دوران نردیس دیا کہ سبھی کاریوں کو ایک ساتھ کرایا جائے اور ٹائم لائن بنا کر کاریوں کو پورا کریں اس دوران انہوں نے پپرائیج میں اوور بریج بنانے کے سمبند میں کاری یوجنا بنانے کے لیے نردیس دیئے گورکپو نیوز سے بات کرتے ہوئے سی ایم یوگی نے کہا کہ بگت 20 ورسوں سے چینی میل بند پڑی تھی جس سے آس پاس کے گنہ کسانوں کو کافی کٹنائی کا سامنا کرنا پڑتا تھا لیکن اب چینی میل بن جانے سے یہاں کے گنہ کسانوں کو کافی لا بھی مل سکے گا انہوں نے کہا کہ یہ پہلا آدھونک سویدھاؤں سے یکت چینی میل ہوگا جہاں پر 27 میگا وارڈ بجلی کا بھی اتپادن ہوگا اس کے اطریق یہاں پر 12 مہینے لگاتر چلنے والے دشٹیلری کا بھی نرمان ہوگا جو کی پردوشن نیانترن کی مانوکوں کی انروپ رہے گا انہوں نے کہا کہ پپرائیج چینی میل پھروری 2019 سے اتپادن شروع کر دے گا نیرکشن کے دوران بیدھائیک پپرائیج مہیندر پال سنگھ، آیوکت امید گپتہ، جرادیکاری کے ویجینر پانڈین، ایس ایس پی شلہ ماتھو سہید، گنہ بیبھا کے ورش ادھیکاری ایوام آنے ادھیکاری موجود رہے اس سمبند میں گورکو نیوز سنوا داتا سے بات کرتی ہوئے سی ایم یوگی آدیت نات نے کہا موسیقا 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 موسیقی 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 اور یہاں سے جب مل کا جوس نکل جائے گا سر یہ ہمارا اس طرف میں یہ ہمارا بوائلر ہے اور یہ سر ہمارا مین ٹربائن ہاؤس ہے جس سے کی وہ جو کوجن پلانٹ آپ نے انومتی پیدا ہے اور ستائیز مگا وارٹ کا کوجن پلانٹ سر یہاں پہ ہماری ٹربائن سے اسٹیبلش ہو کر کے یہ پورا exit ہو جائے گا یہ پورا ایکزٹ ہو جائے گا ٹرانسمنشن تاؤل سے یہاں سے ہماری جو رجلی فیڈ کریں گے اس کے علاوہ سر یہ ہماری جو الائنمنٹ سر سامنے جو پیچھے چل رہی ہے اس کے پیچھے یہ پین بوائل سوال ہے سر اور یہی پر ہماری چینی بنے گی سر یہاں پہ اور یہی پیک ہوگی سر یہاں سے سر ہم دکھوں نے کنویر بیٹس لگائیں یہ دو گو ڈاؤن سر جس کے اندر سٹور ہوگی وہ سامنے کی طرف سر آپ کو جائے گے اس کے علاوہ سر جو ہمارے پولیشن نیانتران کے جتنے کارے ہیں سر اس میں ہمارا ای ٹی پی پلانٹ سر یہاں پر لگ رہا ہے اس میں اس میں ڈسٹلری بھی لگنی ہے سر میں پتا ہوں سر وہ ڈسٹلری جو آل پر بتاؤں گا سر یہ خنال ہم کین سوکر کین سے سیدھے جوز بنائیں سر تو اس کا بھی یہاں لگے گا سر یہ فیچر ایکسپینشن کا پورا گا پورا سر یہ ایک لگ رہے گا سر یہاں پر ایک میل آرائٹ کریں گے پانچ میل ہوکے یہ ساڑھے چھے ہزارہ پانچ سے پانچ سے پانچ ہزار کی چینی بنا کرے گی ڈیڑھ ہزار سے یہ تنول بنا کرے گا اور جو شیرہ ان شینکوں سے سر اس طرح پہنے گا ان ٹینکوں سے بچے ہوئے چھے مہینے اور سیدھے پانچ سے چلا کرے گی سر یہ جو ڈسٹلری بنے گی سر یہ اتر پر تیش میں ہے پہلی ہوگی سر جو پوری میکسیمم ڈیس چلے گی پہلی ہوگی سر آپے سے پانچ سوگر ٹھے پانچ آپ کم کنگی یہ پانچ سے پانچ سے پانچ سوکرنگی ہے جو پانچ سے پانچ چلے گی چلے گی سر ہمارا وہ کین لوڈر سسٹم ہے سر ہمارا وہ کین لوڈر سسٹم ہے انڈاؤکی ہی آپ پیسے چوڑ لگ جائے گی چنگ بیٹ چنگ 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 موسیقی 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 ایک تو یہاں پہ پانی لگتا ہے تو یہ جو چل نکاسی کی پروپر بیوستہ ہو جائے اس کالک سے پلان بنا کر کے جس سے کاریر کہیں بھی ڈسٹب نہ ہو ایک تو یہ چیک کر لیں گے سر گیا ہوں کا ہمیں سر گیا پیڑو بڑڈی چیف انجی نہیں ہے سر بھی انہوں نے برستہ بھیجا نہیں ہے پیڑو بڑڈی سے کون ہے یہاں سے ہٹ آتے کٹا رہے ہیں سر چارہو سال چل دا ہے ہم لوگ اس کا لینڈ اکیسین کا بزرورت نہیں دو لین ہو جائے گا سر اس میں یہ اس کا بہالش کروڑ کا بنے گا اس کا بنوا کے رہے ہیں پیڑو بڑڈی سے کون ہے چیف انجی نہیں ہے اس میں یہ ریپس کروڑی ہے جو سامنے والی سڑکے ہیں اس میں سڑکے ہیں اوسری طرف بھی ہماری ہی زمین ہے اس زمین کے پر جو سڑکا چوڑی کر رہے ہیں سندھولا کی طرف سے وہ ہم گلو کر رہے ہیں گنڈا بھی بھاگ سکتے ہیں کروا دیکھے ہیں کروا دیکھے ہیں ان سے آئے نہیں پیڑو بڑڈی سے کون ہے آئے ہیں آئے ہیں پیپرائیج کیے چینی مل جو ترپردیس سوگر کارپوریشن کی تھی کلگ بھگ بیس ورس پہلے بند ہو گئی تھی پیچ میں ایک بار اس کو کسی پرکار سے چلایا گیا تھا لیکن فائنالی راجہ سرکار نے پچھلی سرکاروں نے اسے بیس دیا تھا اس کو پوری طرح سکریپ کر دیا تھا یہاں کے گنڈا کسانوں کی بھامناوں کو دیکھتے ہوئے کیونکہ پورو بھی اترپردیس میں گنڈا ایک ماتر کائس کروف ہونے کے ناتے یہاں پر چینی مل لگنا تنت آشک تھا کیونکہ چینی مل کیول ایک مل نہیں ہے بلکہ پورو بھی اترپردیس میں یا کہیں بھی پرتیکس اور پرتیکس روچگار کی دھیر ساری سمبھامنایں اس سے بنتی ہیں ان سمبھامناوں کو دھیان میں رکھ کر کے ہی ہم لوگوں نے اس چینی مل کا بگتور سے یہاں پر سلانیاز کیا تھا مجھے پرسندہ ہے کہ اس چینی مل میں ہم لوگ فروری دوہجار انیس میں اس کو فنگسن میں لے لیں گے یعنی اس چینی مل کو یہاں پر چالو کر لیں گے اس چینی مل کے چلنے پر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چینی مل دیس کی پہلی ایسی چینی مل ہوگی جس چینی مل میں ایک ساتھ انیک چیزیں ہوں گی خاص طور پر اب تک ہم کو جنریشن کی بات کرتے تھے جس میں چینی اتبادن کے ساتھ ساتھ بزلی اتبادن کی بات بھی ہوتی تھی یہاں پر ستائیس میگا وارڈ بزلی کا اتبادن ہوگا یہاں پر اس کی اپنی ایک ڈسٹلری ہوگی جو باروں مہنوں چلے گی کیونکہ چینی مل تو سال بھر میں سات مہنے چلے گی تاکہ پانچ مہنے یہاں پر ڈسٹلری چلے گی اس کو بھی چلانے کی بیوستہ اور ڈسٹلری میں بھی ہم لوگ پردوسرن نیانترن بورڈ کے سبھی مانکوں کا پالن یہاں پر کرتے ہوئے جیرو لیکڈ ڈسچارج کی بیوستہ یہاں پر کرنے جا رہے ہیں تیسرا جیسے یہاں سال جو ابھی گیا سال ہے اور آنے والا سال ہے یہاں چینی کی دیس سے بہت ہی کرٹیکل ورس ہے انتراشتیہ باجار میں چینی کے دام بہت کم ہے سترہ سے بیس روپے انتراشتیہ باجار میں چینی کے دام ہے سوابھائی گروپ سے ہم اپنے دیس میں جو اتبادت چینی ہے اس کو ہم باہر ایکسپورٹ نہیں کر سکتے کیونکہ انتراشتیہ باجار میں پہلے سے چینی بہت کم ہے اکیلے اتر پردیس میں اس ورس ایک سو بیس لاکھ میٹرک ٹن چینی کا اتبادن ہوا ہماری خپت کے اول پچاس لاک میٹرک ٹن ہے سے ستر لاک میٹرک ٹن چینی اترکت بنی ہے گنیے کا رکوا بڑا ہے پورے پردیس میں ڈھائی لاکھ ہیکٹیر تک وڑھا ہے یہ گنہ کسانوں کو اب تک دیس کی آزادی کے بعد کا سب سے بڑا بھکتان اس ورسو ہوا ہے اب تک ہم انتالیس ہزار کروڑ روپے کا اور گنہ ملے کا بھکتان پردیس کے کسانوں کا کر چکے ہیں چینی میلوں کے مادیم سے کروائے جا چکا ہے لگ بگ چھے ہزار کروڑ روپے کا جو گنہ ملے کا بھکتان باقی ہے تیس نومبر تک اس پچھلے بھکتان کو کرنے کی بھی تیاری ہماری چل رہی ہے اس کے لئے پردیس سرکار نے بجٹ میں سوپٹ لون کی بیوستہ کی ہے اور اس میں آبیدن مانگی جا رہے ہیں جس میں ایک ہزار کروڑ روپے کا سوپٹ لون پردیس سرکار پہلے بینکوں سے شکرت بھی کرا چکی ہے یہ پینسہ چینی ملوں کے کھاتے میں نہیں جائے گا سیدھے کسانوں کے کھاتے میں دینے کی بیوستہ کی جا رہی ہے ہمارا پریہ سے ہے کہ تیس نومبر تک پچھلا گنہ ملے کا بھکتان ہو جائے دوسرا پچیس نومبر تک سبھی چینی ملیں ایک سو انیس چینی ملیں پردیس کے اندر پرارمب ہو جائیں جہاں یہ تیاری اس نئے ورس میں وہی دو نئی چینی ملیں اور ایک پسیمی اتر پردیس کی رمارا چینی مل ان تینی رمارا چل بھی رہی ہے پرانی چھمتہ کے ساتھ لیکن نئی چھمتہ کے ساتھ جس کا ایکسپینسن آدھیکاریں وہاں پہ ہو رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے ہم پھربری میں ان تین نئی چینی ملوں کو پھر سے نئے اس کے ساتھ پرارمب کریں گے پپرائیچ کے چینی مل جو ہوگی اس میں سب سے اچھی بات یہ ہوگی کہ سلفر فری ہوگی لوگ پردیس کے اندر ایسا بنا رہے ہیں دوسرا چینی کی ہماری جتنی آو سکتہ ہوگی اتنی چینی ہم یہاں پر بنائیں گے ساتھ تاکہ سوگر کین سے سیدھے ایتھنول بنانے کی بیوستہ بھی ہم یہاں پر کرنے جا رہے ہیں جس سے سم بسم پرستیتی میں یہ چینی مل چل سکے پہلے ورس فروری میں جب یہ چینی مل چلے گی تو دس لاک کنٹل گننے کی آو سکتہ یہاں پر پڑے گی اور جب یہ پوری چھمتہ کے ساتھ دوہزار بیس اکیس میں چلے گی تب ہمیں اسی لاک سے لے گے لگوک ایک لاک کنٹل گننے کی آو سکتہ یہاں پر پڑے گی یعنی آس پاس میں کسی بھی گننہ کسان کو پریشان نہیں ہونا پڑے گا اور آنے بالے سمیں میں چونکہ گننے کی کھیتی کے لئے چھیتر وکھیات رہا ہے تو گننے کا کسان سوابھائی کروپ سے خوصہال ہوگا اور چونکہ کافریٹیپ سیکٹر میں چلے گی پردیش سرکار کا اس میں نینتن ہوگا تو سوابھائی کروپ سے گننہ کسانوں کو سمیبت دھنگ سے اچھا دام بھی ملے گا ان کے جیون میں خوصہالی ہوگی دہیر ساری انہیں سمبھاونائیں جو یہاں پر بنیں گے پرتیق سروپ سے نوکری اور روجگار کی سمبھاونائیں اور پرتیق سروپ سے بھی روجگار کی سمبھاونائیں یہاں پر بنیں گے جو بھی دیش کے اندر شوگر کے چھتر میں نئی ٹیکنالوجی آئی ہے نیا آیا ہے وہ ہم پپرائیچ میں دینے جا رہے ہیں اور ہمارا پریاس ہے کہ یہ چینی مل فروری دوہزار انیس میں چالو ہو جائے جس سے یہاں پر گننے کی پیرائی پرارمب ہو سکے آج اسی لئے میں اس کا نرکشن کرنے کے لئے آیا ہوں یہاں کے لوگوں کی دسکوں پرانی جو مانگ تھی اس مانگ کو پورا کرتے ہوئے سمیہ پر اس کو ہم چالو بھی کر پائیں گے اس دیش سے یہاں ایک مہتوپونڈ اپلپ دھی پوروی اتر پردیس کے کسانوں کی دیش سے یہاں کے ناگریکوں کی دیش سے ہوگی کیونکہ چینی مل کا مطلب کیول ایک گنہ کسانوں سے جڑی ہوئی اس کو ہم لوگ اس کے مادیم سی سرجن کریں گے اور یہ اچھی ستیتی میں چینی مل چلے گی مجھے بسواس ہے یود دستر پر یہاں پہ کارے چلنا ہے ہم اس کی دی ٹو دی کی مانیٹرنگ بھی کرتے ہیں کہ اس کی پروگریس اچھی ہو اور ہمارا پریاس ہے کہ فروری دوزار انیس میں گورکپور کی پپرائیچ اور بستی کی منڈیروہ چینی مل ان دونوں چینی ملوں کو ہم ایک ساتھ یہاں پر سنچالت کر سکیں دیکھیں یہاں پر سیدھے یہ مان کے چلیے کہ دو سو بیاسی گاؤں میں جتنا گنہ پادن ہوتا ہوگا اکیلی پپرائیچ چینی مل اس کو پیرنی کی چھمتہ رکھے گے آس پاس کے جو تین جنپد ہیں یا چار جنپد ہیں گورکپور کسی نگر مہراج گنز دیوریا اس چار جنپدوں کی کسانوں کو اس چینی مل سے لاب ہوگا اور اس چینی مل میں جو ہم لوگوں نے ایتھنول کا الگ سے بیوستہ کرنے جارے ہیں کہ سوگر کین سے سیدھے ایتھنول بھی بنایا جا سکتا ہے ایتھنول بنانی کی پرمیشن پہلے نہیں تھی سوگر کین سے مولیسس سے تھی لیکن پہلی بار بھارت سرکار نے اس کی پرمیشن ہمارے اندوت پر دیا ہے اور اس کا دام بھی بھارت سرکار بہت اچھا دی رہی ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ آج کے دن پر سوگر کین سے سیدھے ایتھنول بنانے پر پر لیٹر 69 روپے بھارت سرکار اس کا دام رکھی ہے اور میرا ماننا ہے کہ جب کسانوں کے گنے سے سیدھے ایتھنول ہم بنانا پرارم کر دیں گے تو ڈیجل اور پیٹول کی خپت کافی کم ہوگی یہاں گرین اندھن کا کام بھی کرے گا یہاں پریابرن ہیتے سی بھی ہوگا اور ساتھی ساتھ جو بڑی ماترہ میں اس دیش کا پینسہ ڈیجل اور پیٹول کے نام پر باہر جاتا ہے گلف کنٹیج میں جاتا ہے اس پینسے کی بچت ہوگی اور بھارت کا پینسہ بھارت میں لگ کر کے بھارت کے نرمان میں بڑی بھومکہ کا نرمان کرے گا اور آدھنے پردھان منتری جی نے اس کی پرمیشن دی ہم اس کے پر ان کا آبھار بکت کرتے ہیں اور کسانوں گنہ کسانوں کے سلے گنہ ایک بار پونا سونے کی روپ میں ان کی بہتر کیسکائس کروپ کی روپ میں اس کا اپیوگ ہو پائے گا ایتھنال سیوگر کین سے سیدھے ایتھنال بنانے کی پرمیشن ملنے کے بعد گنہ کسانوں کی چہرے پر ایک نئی خسالی لانے میں دیکھیں یہ روجگار سرجن کی دہیر ساری سنبھا یہ مان کے چلیے کہ پچیس ہزار کسان تو سیدھے سیدھے اس چینی مل کے ساتھ جڑے گا اور لگ بھگ پانچ ہزار کے اوپر پرتیکس نوکری اور روجگار اس سے جڑیں گے اور لگ بھگ پچیس ہزار اترکت اور پرتیکس روپ سے روزگار کا سرجن اس چینی مل کے ماتن سے کیونکہ اس کے لئے ہماری تیاری چلے ہی ہے اور کسانوں کو بلنہ نہیں پڑتا ہے کسان کو جہاں لاب ہوگا کسان سویم اس کی پرتی آکرسیت ہوگا